بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کی معزز خواتین و عزرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادو کی کتنی اقسام ہیں اور یہ کیسے کیا جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ایک ویڈیو کو اندر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس فرما لیں جادو کی بے شمار اقسام ہیں ان میں سے ہمارے علم میں یا تجربے میں آنے والی چند اقسام کی تفسیر اس طرح سے ہے کلام کا جادو منتر اس قسم کے جادو میں سہر کسی بھی قسم کی پڑھائی کے ذریعے کسی شخص پر سہر کرتا ہے تویز جلانا یعنی ینتر بعض دفعہ خاص قسم کا تویز لیکھ کر اسے جلانے سے مطلوبہ شخص پر جادو مسلط کیا جاتا ہے یہ طریقہ محبت اور ہلاکت کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تعویز دفنانا بعض خاص قسم کے مقاصد کے لیے جادوگر تویز لیکھ کر اسے زمین میں قبر میں مطلوبہ شخص کے گھر میں یا اس کے رستے میں دفنان دیتا ہے ایسے تویز ہلاکت جدائی اور محبت کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں تعویز بہانا بعض دفعہ عامل تعویز کو پانی میں بہا کر مختلف قسم کے مقاصد آسل کرتے ہیں تعویز پلانا بعض مقاصد محبت، ہلاکت، بیماری وغیرہ کے لیے مطلوبہ فرد کو تعویز پانی میں گھول کر پلایا جاتا ہے اور اس سے مطلوبہ نتائج زیادہ جلدی اور زیادہ پختہ نکلتے ہیں سہری ایشیا کھلانا بعض دفعہ سہر کسی چیز پر پڑھائی کر کے دیتا ہے کہ مطلوبہ شخص کو یہ کھلا دیا جائے محبت، بیماری، ہلاکت اور نفرت کے لیے ایسے عملیات بہت عام ہیں مسان کی راک کھلانا بعض عملیات میں جادوگر کسی کھانے پینے کی چیز میں ہندووں کی مرگٹ سے مردوں کو جلائے جانے والی راک ملا کر مطلوبہ شخص کو کھلاتا ہے ایسا عمل ہلاکت اور بیماری کے لیے کیا جاتا ہے اور نہیت خطرناک بھی ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی بہت مشکل ہوتا ہے تعویز ہوا میں لٹکانا بعض مقاصد کے لیے سہر کوئی تعویز لکھ کر سائل کو دیتا ہے کہ اسے اپنے گھر میں، ویرانے میں، قبرستان میں یا مطلوبہ شخص کے گھر کے آس پاس لٹکا دو ایسے تعویز محبت کے لیے بھی کار آمد ہوتے ہیں اور جدائی کے بعض عملیات میں بھی استعمال ہوتے ہیں پتلے میں سویاں چبھونا بعض دفعہ سہر مطلوبہ شخص کے نام پر کپڑے کا ایک پتلہ بناتا ہے اور اس کو جن عزا کی بیماری میں مبتلا کرنا ہو ان عزا میں سویاں چبھو کر وہ پتلہ کسی قبر وغیرہ میں دفن کر دیتا ہے کچھ عرصے کے اندر اندر مسعور شخص کو ان عزا میں ترہ ترہ کی تکالیف شروع ہو جاتی ہے جن عزا میں تکالیف ہوتی ہے پیٹ دل دماغ گردے میں سہر نے سویاں چبھوئی ہوئیتی ہیں بعض دفعہ زیادہ مدت گزر جانے اور سوئیوں کو زنگ لگ جانے کے بعد ایسے مسعور کا علاج دشوار اور بعض دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے موم کی گڑیا پر عمل کرنا بعض دفعہ جادوگر موم کے پتلے پر عمل کر کے اسے ہلکی آنچ پر رکھنے کو کہتا ہے جون جون اسے تپش پہنچتی ہے تون تون اس کا مسعور پر اثر ظاہر ہوتا ہے اگر محبت کے لئے ایسا عمل کیا گیا ہو تو اس کے دل میں طالب کے لئے محبت کشش اور تپش اور بے قراری پیدا ہوتی ہے اور اگر ہلاکت یا بیماری کے لئے کیا گیا ہو تو اسے ترہ ترہ کی جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور وہ بستر سے لگ جاتا ہے ہنڈیا چلانا موٹ چلانا یہ ایک نایت خطرناک اور مولک عمل ہے اس عمل سے مطلوبہ شخص منٹوں میں ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے اسے ہنڈی چلانا بھی کہا جاتا ہے اور موٹ چلانا بھی کہا جاتا ہے جادوگر ایک پتلے پر عمل کر کے اسے ایک ہنڈیا میں ڈال کر ایسی جگہ آ کر اس پر پڑائی کرتا ہے جہاں سے اس ہنڈیا اور مطلوبہ شخص کے گھر کے درمیان کوئی آبی گزرگاہ یعنی دریاں نہر پانی کا نالا حائل نہ ہو اس عمل سے وہ ہنڈیا ہوا میں اڑتی مطلوبہ شخص کے گھر تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی چھت کے قریب پہنچ کر باقاعدہ مقامی زبان میں حدف کو چیلنج کرتی ہے کہ میں آگئی ہوں تو اگر اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو کر لے اس آواز کے ساتھ درم سے وہ ہنڈیا مکان کی چھت پر یا اس گھر کے سہن میں ہو تو سہن میں آ کر گر پڑتی ہے اور اس کے پھٹتے ہی مطلوبہ شخص کا دلی یا جسم کا کوئی اور عزو رائسی پھٹ جاتا ہے اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے ہنڈیا کا عمل پلٹنا اگر خدا نہ خواستہ کسی آمل کو ایسی ہنڈیا کا سامنا کرنا پڑ جائے خواہ وہ اس پر حملہ آور ہو یا کسی اور پر حملہ آور ہو تو وہ آمل کامل صاحب زکاة شہادت کی انگلی سے اس ہنڈیا کو کچھ پڑے بغیر صرف اشارہ کر کے یہ کہے کہ جس طرف سے آئی ہو اسی طرف واپس پلٹ جاؤ تو وہ ہنڈیا اس جادو گھر پر پلٹ جاتی ہے اور اسے بچنے کا موقع بھی نہیں دیتی بکری کی سری سے جادو بعض عملیات ایسے ہیں جو جادو گھر بکرے کی سری پر کرتے ہیں ان میں زیادہ تر بیماری اور ہلاکت کے ہوتے ہیں یہ سری کبر میں دفنائی بھی جاتی ہے اور ویرانے یا مطلوب کے رستے میں بھی پھینک دی جاتی ہے گدھے کے چمڑے پر عمل ہلاکت اور بیماری کے بعض عملیات گدھے کے چمڑے پر کیے جاتے ہیں گدھے کے چمڑے پر دماغ کو متاثر معوف یا خراب کرنے والے اور کسی کی محبت میں دیوانہ بنانے والے عملیات زیادہ تر کیے جاتے ہیں اللو کے خون سے عمل کرنا بیماری اور ہلاکت کے بترین سہری عملیات میں سے ایک یہ ہے کہ جادو گھر اللو کے خون سے کاغذ پر تویز لکھ کر استعمال میں لاتا ہے اللو کے خون سے محبت اور تسخیر خصوصی کے عملیات بھی کیے جاتے ہیں اور سینس کی سرچ کے مطابق اللو کے خون میں پاگل کے خلیات بھی پائے جاتے ہیں اللو کی خال پر جادو کرنا اللو کے خون کی طرح اس کی چمڑی پر بھی تعویز لکھا جاتا ہے اور اسے بھی متعدد مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے محواری کا خون تسخیر اور محبت کے عملیات میں جادو گھر عورتوں سے ان کی محواری کا خون منگوا کر اس پر عمل کرتے اور اسے جلا کر اس کی راکھ شربت میں ملا کر خامد یا مطلوبہ شخص کو پلانے کے لئے کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی اقسام ہیں اللہ رب العزت جادو گھروں کے ٹونوں سے اسیب کے اثر سے اثرات و خطرات سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے مسلمانوں کو ہر محاذ میں کامیابی اطا فرمائے جملہ پریشان حالوں کی پریشانیاں حل فرمائے اور جملہ حاجت مندوں کی حاجت پوری فرمائے بیماروں کو شفاع کلی اطا فرمائے ان تمام صورتوں میں جادو کے حل کے لئے کسی اچھے روحانی مالج سے رجوع کریں امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی اگاہ کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ